اللہ نماز پڑھا کروں میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں میں نے اللہ کے فضل سے شیعہ کی تمام کتابیں پڑھی ہیں فقہ جعفری اس کی درجنوں کتابیں میرے گھر میں موجود ہیں میں نے فقہ دیوبندی پڑھی ہے دیوبندی مسلکی الحمدللہ تقریباً ہر اہم کتاب کو پڑھا ہے فقہ بریلوی بہار شریعہ سے لے کے قانون شریعہ تک ہر کتاب کو میں نے دیکھا ہے اہلِ حدیثوں کی فقہ کو میں نے پوری گہرائی سے سٹڈی کیا پڑھا ہے دیکھا ہے میں یہ پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں اور جہاں تک یہ میرا سیڈی کے ذریعے پیغام جائے جو انسان بے نماز ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس بدبخت کو نہ شیعوں نے قبول کیا ہے نہ دیوبندیوں نے قبول کیا ہے نہ بریلویوں نے قبول کیا ہے نہ علیہ حدیثوں نے قبول کیا ہے وہ کہتی ہے ایسے بندے کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا بد مذہب انسان ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یار ہم کن لوگوں کی خاطر نماز زائے کرتے ہیں جو ہمارے جنازے میں دو منٹ تاخیر ہو جائے تو گڑیاں دکھاتے ہیں ہمیں جنازگاہ میں کیسے کیسے مزاق کرتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں دکان چھوڑ گئے ہیں کاروبار کا وقت ہے ان لوگوں کی خاطر نماز نہیں پڑتے جو سکون سے ہمارا جنازہ پڑھنے کے بھی روادار نہیں ہے میرے بیارے بھائیو ہمیں کوئی سوچنا چاہیے ہمیں کوئی سوچنا چاہیے کم از کم پانچ وقت کے نمازی بنے اور نماز کو اول وقت سے پڑھیں شوق سے پڑھیں اور یہ اللہ سے روروں کے خزانہ مانگیں یہ اللہ مجھے نمازی بنا دے اول وقت کا نمازی بنا دے اور مجھے شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرما دے شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ آپ کو بے نماز کر دے بے نمازی کا مطلب یہ ہے اسلام بھی گیا ایمان بھی گیا اس نے اللہ کو بڑا بھی نہیں مانا اور یہ کائنات کا نشکرہ ترین انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے روڑ چکی ہے تو میرے پیارے بھائیو جیسے آپ نے رمضان المبارک میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا نماز پڑھا کرو جماعت سے پڑھا کرو ترتیب بنا لوں ملازم کو بٹھا دیں آپ جماعت سے پڑھ لیں بعد میں ملازم چلا جائیں ایک ترتیب رکھو نماز کو ذائر نہ کرو فرمائے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے سارے نہیں بولتے اللہ بنا دے اگر اللہ اگر آپ کا دل مائل کر دے بنا دے تو تب بھی آپ کو یہ اتراز ہے اللہ ہمیں بنا دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری پڑی قبول فرمائے اور عیندہ زندگی اللہ تیری ملاقات کے لئے آنا ہے دیکھ لیں بھائیو اللہ کی ملاقات ایک جج کی ملاقات ایک جج کی ملاقات بڑا مہنگا اور بڑا ٹاپ کلاس کا بندہ وکیل کرتا ہے جج کے سامنے میں نے پیش ہونے کتنی تیاری کرتا ہے فائل تیار کرتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہے اللہ کے لئے کیا لے کے جا رہے ہیں یہ نماز وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری وقالت کرے گی یا اللہ یہ نیندے توڑنے والا ہے یہ دکانے چھوڑنے والا ہے یہ دوستی قربان کرنے والا ہے تیرے صجدہ کی خاطر تیری نماز کی خاطر تیری رضا کی خاطر بھئی میں نے فجر کی نماز پڑھی یہ آپ نے پڑھی ہے مجھے بتائیں میری نماز پڑھنے سے آپ کی نماز پڑھنے سے اللہ کی بادشاہت میں کیا ضعفہ ہوا ہے ہم نے کیا ضعفہ کیا اللہ کی باہش آمہ میں جو بھائی فجر کے وقت مسجد میں نہیں آئے امانداری سے بتائیں انہوں نے اللہ کی قبریائی اور بادشاہت میں کیا کمی واقع کر دی ہے جس نے نیند کو توڑا ہے اس نے ثابت کیا ہے یا اللہ میں تیرا غلام ہوں میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے میں نے تجھے بڑا مان کے اپنا پستر چھوڑا ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا وہ سچا غلام ہے اللہ کی غلامی میں ہے جو نمازی ہے تو میرے پیارے بھائیوں نماز ادا کریں اول وقت میں ادا کریں نماز جمعہ ہی اول وقت میں پڑا کریں اور نماز کی ادائی میں سب سے بڑی رکاوٹ پتا کیا ہے یہ گنڈی دوستی ہے جس بندے کے دوست بے نماز ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے وہ بندہ بے نماز ہو جاتا ہے مہینہ نہیں تو دو ماہ پانچ سے ماہ کے اندر وہ مسجد کے قابل نہیں رہے گا بے نمازوں کی دوستی سے رک جائیں یہ والدین کا غستاخ بنا دیتی ہے یہ بے نماز بنا دیتی ہے یہ بے دین بنا دیتی ہے نیکوں سے دوستی کریں نمازیوں سے دوستی کریں نمازی کو حقیر نہ جانے